اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے آپ لوگ ٹھیک ہے بچو میں مید کرتا ہوں ہم لوگ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے بچو آج کی ویڈیو ہماری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے نائند کے اور جو ٹیند کے سٹوڈنٹ ہے وہ مجھ سے آج کل پوچھ رہے ہیں کہ سر ہمارے پیپر کیسے چیک ہوئے ہیں کیا سر سکتی کی گئی ہے مارکنگ میں کیا سر کسی کو فیل بھی کیا گیا ہے کیا سر آپ لوگ پیپر میں پورے مارکس بھی دیتے ہیں سر ہمارے پیپر کیسے طریقے سے چیک ہوئے ہیں سر کیا مارکنگ ایزی ہوئی ہے یا نہیں تو بچو آج ہم اس کے پر بات کریں گے میں ایک چیز بتا دوں بچو بورٹ کی طرف سے ہمیں ایک کی آتی ہے ہم پیپر جو ہے اس کی کے ایک آڈنگ چیک کرتے ہیں پہلے اس کی کو پورے اچھے سے پڑھ لیتے ہیں پھر اس کو سامنے رکھ کے آپ لوگ کے پیپر چیک کرتے ہیں سپوز کریں اگر کوئی شورٹ ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی ڈیفینیشن کا ایک مارکس اگزیمپل کا ایک مارکس اور اگر آپ نے ڈیفینیشن لکھی ہے تو اس کا ہم آپ کو ایک مارکس دیتے ہیں اگر آپ نے اگزیمپل نہیں لکھی تو بچو اس میں ہم ایک مارکس کار لیتے ہیں تو ہم لوگ آپ لوگ کے جو پیپر ہیں وہ کی کے ایک آڈنگ چیک کرتے ہیں اس میں کسی قسم کا یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ غلط لکھ دو بڑی اچھی سی رائٹنگ بنا کے لکھ دو تو ہم لوگ اس کو ٹھیک کر دیں یا اس کو اہمی آپ کو پاس کر دیں ایسا بالکل ممکن نہیں ہے آپ کا جو سارے کا سارا پیپر ہوتا ہے وہ اس کی کے آڈنگ چیک کیا جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں جن کو سکسٹی میں سے سکسٹی ہم نے دیئے ہیں اور بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں جو ہم سے فیل ہو گئے ہیں تو بچوں یاد رکھئے گا پیپر نان تو بہت زیادہ سخت چیکنگ ہوئی ہے اور نہ ہی بہت آسان چیکنگ ہوئی ہے ٹھیک کو ٹھیک کیا گیا ہے غلط کو غلط کیا گیا ہے تو آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرور نہیں ہے اگر تو آپ نے اچھا لکھا ہے تو بچوں پھر آپ کے اچھے مارکس ہیں گے انشاءاللہ لیکن اگر آپ غلط لے کے آئے ہو تو بچوں پھر آپ فیل ہو میں امید کرتا ہوں یہ اوڑے ہم لوگ کے ہیل فل ہوگی دعوں میں یاد رکھئے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ